ارے چلو چلو یار جلدی سے میں ڈرین کے پاس پہنچتا ہوں اس سے ہیلپ لینی پڑے گی نہیں تو دکت ہو جائے گی ہے ایوینجر آرمی کو اور آل رائٹ آئی تنگ یہی گھر ہے ہاں بھائی چلو بائیک یہی پہ پار کرتا ہوں اور گاڑی یہی پہ کھڑی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈرین گھر پر ہی ہوگا چلو ارے فریکلین کہاں ہو تم چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں لیکن ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ارے باپ رو یہ شیر ارے یہ شیر کیا کر رہا ہے یہاں پر ارے بھائی صاحب تو یہاں کیا کر رہے کئی ایسا تو نہیں اس نے سب کو کھا لیا لیکن یہ شیر یہاں پر کیا کر رہا ہے ان لوگوں کے گھر پر ارے پاگل تو نہیں ہو گیا بھائی یہ شیر کہاں سے آگیا لگتا ہے جنگل سے جھوٹ کے سیدھا فریکلین کے گھر پر یہ شیر پہنچ چکا ہے لیکن اب کیا کروں بھائی یہ شیر سے کیسے پیچھا چھڑاؤں ارے کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ ایک کام کرتا ہوں چھت پہ جا کے نہ اس شیر کو للکارتا ہوں شاید یہاں سے بھاگ جائے ارے شیر بھاگ بھاگ یہاں سے چل بھاگ جائے یہاں سے ارے شیر ارے باپرے یار یہ نیچے شیر ہے ایک سیکن ایک سیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے ارے شیر بھاگ جائے یہاں سے یہ دیکھو یار بیچے کھڑا ہے شیر ارے باپ نے لیکن شیر آخر کہیں اس نے سنچین پینچین اور فرینکلین کو کوئی کھا تو نہیں لیا او نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر یہ شیر ان کو کھا گیا تو کام گڑ بڑ ہو جائے گا بھائی لو سینٹوس کو پھر کون بچائے گا نہیں نہیں کچھ کرنا پڑے گا کوئی پلان سوچنا پڑے گا ایک سیکنڈ یہ بائک ہے نا میری میں سوچنا بائک کو بھگا کہ سیدھا دوسری سائٹ پہ لے جاؤں گا اور شیر کے اوپر سے گزار دوں گا ہاں یہ اچھا ایڈیا ہے لیکن یہ شیر بس میرے اوپر حملہ نہ کر دے یہی دھیان رکھنا پڑے گا آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ چلو بھائی اب جلد اسے شیر کو نیچے دینا ہے نہیں تو یہ شیر بہت ہی خطرناک ہوتی ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تھری ٹو اور یہ لے شیر یہ تو بچ گیا یہ بچنا نہیں چاہیے یہ لے شیر یہ لے ایرے باپ رہ کیا ہوا آئرن مین یہ ہمارے شیر کو نیچے کیوں دے رہے ہو یہ کون بولا ایک سیکنڈ ارے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں کھڑے اور وہ شیر تم لوگ گھر پر آیا پڑا ہے پتا ہے تم لوگوں کو ارے ہاں بھائی پتا ہے ہمیں ارے کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا شیر سے ارے لیکن ڈر کیوں لگے گا ارے مطلب یار وہ شیر بہت ہی خطرناک ہوتی ہے تم لوگوں کو تو پتا ہی ہے نا ارے لیکن آئرن مین انکل آپ بھی شیر سے ڈرتے ہو ارے شیر سے کون دی ڈرتا بھائی ابھی میں اپنی پاوز کا یوز نہیں کر رہا تو اس لیے ڈرنا تو پڑتا ہے نا ارے لیکن آپ کو اس شیر کے بارے میں کچھ پتا ہے یا نہیں ارے لیکن میرے کو کیا پتا ارے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یار یہ شیر ہمارا ہے ارے کیا مطلب ہمارا یار تم لوگوں کا نائی ہے یہ شیر جنگل میں اچھے لگتے ہیں گھر پر نائی ارے آئرن مین انکل یہ ہمارا پالتو شیر ہے ارے کیا پالتو شیر ارے ارے کریم کیا بول رہے یہ ارے ہاں آئرن مین یہ میرا پالتو شیر ہے کیا پالتو شیر تم لوگوں کا ارے کیا یہ بولتا ہے کیا ارے بولتا نہیں بھائی دھاڑتا یہ دھاڑتا ارے وہی میرا مطلب کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتا ارے نہیں آئرن مین میرا یہ پالتو شیر ببر شیر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو نے اسے نقصان پہنچا دیئے بائک کے نیچے دیکھیں آجا آپ پاس چلتے ہیں ارے نہیں نہیں یار کئی شیر غصہ ہی نہ منا لے ارے نہیں مناتا آئرن مین آجا نا ارے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتا ہوں آتا ہوں آجا آجا کچھ نہیں کہتا شیر ارے لیکن یار میرے کو بچا کے ارے آئرن مین ہو کے بھائی ڈر رہے میرے ببر شیر سے ارے ببر شیر کیسا ہے تیرے کو کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں لگی بھائی آئرن مین نے گاڑی دی ہماری اس میں اپنی بائک ارے یار سوری سوری شیر بھائی میں نے تو سمجھا پتہ نہیں شیر تم لوگوں کو کھا گیا ہے کیا تُو نے سمجھا ہمیں کھا گیا شیر ارے ہاں یار گھر پر ایسے کھڑا تھا شیر میرے کو کیا پتہ ارے گائز آئرن مین نے سمجھا شیر ہمیں کھا گیا ہے ارے ہاں یار بھائی اس سے کوئی بندہ آئے گا تو یہی سوچے گا نا گھر پر شیر کو کھڑا دے کے ارے لیکن یہ شیر چوپ کو نہیں کچھ کہتا ارے بھائی نہیں یار میں بھی پہلے بہت ڈرتا تھا ارے جوٹا گئی کہ اس دن میرے کو بولا تھا یہ تیرے کو دھمکی دیتا ہے آئرے بھائی ہو تو وہ دیتا تھا پہلے میرے کا پتہ چل گیا وہ جھوٹ بولتا تھا آئرے بھائی نہیں جار سچی مچھی جھوٹ نہیں بولتا تھا کیا بولتا ہے تیرے کو پتہ بھی ہے بھائی چھوڑنا اسے اب میں نہیں ڈرتا ہوں اسے بس بات ختم آئرے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تو تیری دوستی بھی کروانی ہے اورے نینے بھائی دوستی رہی کروں گا میں شہر سے ارے تیری دوستی کروانی ہے میرے کو ارے ہاں ڈریم بھائی جلدی سے دوستی کرواؤنا چوب کی پھر مزہ آئے گا ارے چوب مانتا نہیں ہے بھائی تم لوگ مناؤنا ارے چلو ٹھیک ہے ایک دو دن میں منع لیں گے چوب کو ہم لوگ گائز تم لوگ بھائی چوب کو بولو کہ یار لائن سے دوستی کر لے نا تم لوگ کمنٹ میں اسے چوب کو بتاؤ ارے ہاں گائز اگر تم لوگ کمنٹ میں بولو گے تو میں پھر شہر سے فرینڈشپ کرنے کے بارے میں سوچوں گا کیا پھر بھی سوچے گا ارے مطلب بھائی کرلوں گا چلو پھر گائز جلدی سے کمنٹ میں بھر دو بھائی چوب کی فرینڈشپ کروانے لگے ہیں ہم لوگ اس شہر سے لیکن آئرن مین کیسے آنا ہوا ہمارے پاس یہاں ارے بہا پریشیٹ یار یہ شہر کے چکر میں میں وہ بات ہی بھول گیا ارے کونسی بات ارے جو اپنا کیپٹن امریکہ نہیں ہے یار وہ لکی بلوکسز کی دنیا میں قید ہو گیا ہے کیا کیپٹن امریکہ لکی بلوکسز میں قید ہو گیا ارے ہاں یار لیکن یہ کب ہوا ارے پتہ نہیں یار یہ آج رات کو ہوا تھا اصل میں کیپٹن امریکہ رات کو یار سوسو کرنے کے لیے باہر گیا تھا اس کے اوپر لکی بلوک گر گیا کیا سوسو کرنے کے لیے باہر لیکن بھائی تم لوگوں کی منچن پر تو واش روم بھی ہے نا ارے یار اس کا وہ نل خراب ہو گیا تھا تو اس لیے ابے کیا یار ایوینجر آرمی کی واش روم کا بھی نل خراب ہوتا ہے کھائیز یہ پہلی بار سنائے ہم لوگوں نے ارے لیکن سنتا لیا نا بھائی اب پتہ چل گیا ایوینجر آرمی کے بھی وہی مسئلے ہیں جو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں چل کوئی نہیں آئرن مین لیکن کہاں ڈھونڈے ہیں اسے ارے یار دوننا کہاں ہے لکی بلوکسز میں ہی ڈھونڈے گئے ارے لیکن لکی بلوکسز کہاں ہیں بھائی ہمیں تو کچھ نہیں پتا ارے تیرے کو پتہ ہے تیرے گھر پر ایک لکی بلوک پڑا ہے کیا میری گھر پر لکی بلوک ارے نہیں یار ہمارے گھر پر تو آج کوئی لکی بلوک نہیں آہ بھائی آئرن مین آئی تو ہمارے گھر پر کوئی بھی لکی بلوک نہیں گرا ارے اگر میں نے تم لوگوں کو امریکہ ڈھونڈنے کے لئے اکٹھے جائیں گے ارے چلو ٹھیک ہے ڈن ہوگی بھائی تو ابھی تم لوگوں کو دکھاتا ہوں لکی بلوک ایرے ہاں آئیرن مین دکھاؤ دکھاؤ آئی تو ہمارے گھر پر کوئی بھی لکی بلوک نہیں پڑا اچھا تو یہ بات ہے تو ان لوگوں کو دکھانے پڑے گا آئیرن مین کی پاور آجو تم لوگوں کو پھر دکھاتا ہوں ایرے لیکن کہاں ارے آؤ تو صحیح دکھاتا ہوں ایرے ہاں ہاں دکھاؤ دکھاؤ آجو آجو تم لوگوں کو دکھاتا ہوں یار یہ تم لوگوں کے گھر کے آس پاس یہ والی جگہ ہے نا یہ دیکھو یہ پڑا ہوا ہے لکی بلوک ایرے کہاں ارے ادھر آؤ گے تو بتاؤں گا نا یہ دیکھو یہ پڑا ہے اور اس پر کیپٹن امریکہ کی فوٹو بھی بنی ہوئی ہے ایرے ڈریم بھائی کیا واقعی ارے ہاں بھائی یہاں تو پڑا ہوا ہے ایرے لیکن ہم نے تو صبح سے دیکھا ہی نہیں ارے تم لوگ کیسے دیکھو گے بتایا تو میں نے ہے نا تم لوگوں کو لیکن بھائی آج کا یہ لکی بلوک گرنے کی نا کوئی آواز آئی ایرے ہاں یار آئی تو پتہ نہیں ہے لکی بلوک کب گر گیا ہاں بھائی کچھ سمائے نہیں آئی لیکن پھر جلدی سے پھوٹتے ہیں نا شاید کیپٹن امریکہ اسی میں سے نکل آئے ایرے ہاں ڈریم بھائی جلدی سے پھوٹو یار چل پھوٹ دونا آئیرن مین ارے ہاں ہاں یار کیپٹن امریکہ کو نک گھلنا ہے جلدی سے پھوٹتے ہیں آئیرن مین کیا کر رہے تو پاگل تو نہیں ہو گیا میرے اوپر گن چلا دی تنے ارے میں نے سمجھا میرے کو گولی ماننے والا ہے ارے آئیرن مین کیسی باتیں کرتے ہیں یار میں یہ لکی بلوک پھوڑنے والا تھا ارے چل چل جلدی سے پھوڑ پھر ارے یہ پتہ نہیں آئیرن مین کو کیا ہو گیا یار اس نے آپ پر گولی چلا دی ارے ہاں بھائی پتہ نہیں کیا ہی پی کیا آیا پڑا یہ آئیرن مین ارے تو گن سائ بھائیا اور ایک سیکنڈ یہ کیا ہے ارے یہ تو ایک برگر کیا برگر ارے ہاں یار کیپٹن امریکہ برگر بناتا تھا نا ارے وہ تو ہم لوگ مزاق میں بولتے ہیں اسے کہ کیپٹن امریکہ برگر بناتا ہے لیکن سچی میں گائز یہاں پر کیپٹن امریکہ کے لکی بلوک میں سے ایک برگر نکل آیا کیا بات ہے ارے ہاں with cold drink ہاں بھائی cold drink بھی ساتھ ہے اور تو پھر کھا جاؤنا جلدی سے تینچین ارے ہاں چو میں تو کھا جاؤں گا یار یہ سارا بر برگر ارے کیپٹن امریکہ کو ڈھونڈنا تھا برگر کے پیچھے تم لوگ لگ گئے ہو ارے لیکن ڈریم بھائی میرے کو لگ رہا ہے یہ برگر بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے ارے بھائی ان لوگوں کو دیکھ لو برگر کی پڑی ہویا ہے ارے میرے شہر تو گھر پر روک ہم لوگ جا رہے ہیں بھائی کیپٹن امریکہ کو ڈھونڈ کے آتے ہیں ارے ہاں ہاں یار کی چلو چلو کیپٹن امریکہ کو ڈھونڈتے ہیں لیکن ڈھونڈنا کہ ہے ارے یہ ہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں پتا یہ جواب آئیرن مین کے پاس ہوگا آرے آئیرن مین بتانا کہاں ڈھونڈنا ہے کیپٹن امریکہ کو یہ کہاں چلا گیا آئیرن مین ارے ادھر سے آگیا تو ارے جہاں سے مرضی آ سکتے ہیں اس میں دکت کیا ہے ارے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیپٹن امریکہ کو ڈھونڈنا کہا ہے یہ تو پتا نہیں ہے ارے اپنا میپ چیک کرنا تو کیا میں اپنا میپ چیک کروں ارے ایک سیکنڈ او یہ دیکھو ایک لکی بلو بلوگ یہ پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی بھی لکی بلوگ نہیں پڑھ بھائی یہ دو لکی بلوگ پڑے ہیں تو پہلے کس پر جائیں ارے پہلے اپنے پاس والے پر چلتے ہیں یہ والے پر بھی ہے اور ہے نئی یار پہلے دوسرے والے لکی بلوگ کے پاس چلتے ہیں لیکن وہ کیوں اور ہے مطلب بھائی وہ والے لکی بلوگ تو بیرن جر آرمی کی منشن کے بالکل پاس پڑا ہوئے ہیں ارے لیکن تیرے کو یاد نہیں ہے چوب لاشنگچا ایک ہم لوگ پوں سے دھونٹ کر آئے تھے لیکن نہیں ملا تھا اور یہاں پاس میں لکی بلوک کو چھوڑا تھا نا جب ہم لوگ نے یاد ہے نا کیا ہوا تھا ارے ہاں اسی میں میں نکل آیا تھا ہاں بھائی یعنی ہمارے ساتھ اس دن سکیم ہوا تھا تو اس لیے ہمیں پاس والے لکی بلوک کو سب سے پہلے پھوڑنا چاہیے ارے ہاں ایسے ہی کرتے ہیں یا سب سے پہلے جو پاس ہے نا لکی بلوکی سے پھوڑو ارے چلو ٹھیک ہے جیسا مرضی کرو لیکن میرے پر کو پتا ہے اس میں سے کیپٹن امریکن نہیں نکلے گا ارے چوب زیادہ باتیں مز سنا جلدی سے بیٹھ تو ارے تم لوگوں کو بتا رو اس میں سے کیپٹن امریکن نہیں ملے گا ارے چوب اگر نہیں ملے گا تو وہاں چلے جائیں گے نا دکھت کس بات کیا یہ لکی بلوک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اسے پہلے پھوڑ دیتے ہیں نا تینشن کس بات کیا لکی بلوک ہی در آس پاس ہی ہے ہاں بھائی آس پاس ہی ہے چلو 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 یہ ادھر اوپر جانا ہے تھوڑا سا آل رائٹ آل رائٹ اور لکی بلوک کہاں ہے ارے بھائی یار میرے کو تو لگتا ہے اسی میں سے کیپٹن امریکن نکل آئے گا ارے لکی بلوک ابھی ملا نہیں ہے تو اندازے پہلے لگانے لگ جا ارے نہیں یار میرے کو ایسی فیلنگ آ رہی ہے اور وہ دیکھو سامنے پڑا ہے اور دیکھنا کیپٹن امریکہ اسی میں سے نکلے گا چلو بھائی وہ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں گائز تم لوگوں کو کیا لگتے ہیں اور یہ دیکھو کیپٹن امریکہ اوپر بنا ہوا ہے کیپٹن امریکہ کی فوٹو تو آئیو ریڈی ارے ہاں ریڈی ہیں آپ جلدی سے پھوڑو آل رائٹ تو گائز یہ پھوٹا نہیں پھوٹا یہ سیکنڈ تھرڈ فور فائی او یہ کیا نکل آیا ارے بھائی یہ تو ایک یار مانسٹر ٹرک ہے اوہ لیٹرلی گائز یہ خطرناک مانسٹر ٹرک ہمیں مل چکا ہے اور میں سوچ رہا ہوں اسی مانسٹر ٹرک پر اب ہم لوگ چلتے ہیں نیکس لوکیشن پر بیٹھو 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 بھائی جلدی سے ارے دیکھا نا کیپٹن امریکہ نہیں نکلا ارے چوب بھائی کیپٹن امریکہ کو چھوڑ یہ فور بھائی فور ہمیں نکل چکا ہے بھائی مانسٹر ٹرک ارے سنچین پینچین بیٹھو نا ارے آپ روک ہوگے تو بیٹھیں گے نا چل ٹھیک ہے جلدی سے بیٹھو آل رائیٹ تو یہاں پر ہم لوگ ارے اپنی کار کو وہی چھوڑ دیا اور اب ہم لوگ جائیں گے گائز اس والے مانسٹر ٹرک پر ارے بھائی ارے مدہ آگیا اتنے اچھے مانسٹر ٹرک پر ارے ہاں بھائی اس گاڑی پر کھڑے ہونے کا تو اپنا ہی مدہ ہے ارے ہاں چوب کیوں بولنا تھا یہ والا لکی بلوگ مت پوڑو ارے بھائی میں تو بولنا تھا کیپٹن امریکہ نہیں نکلے گا دیکھا نہیں نکلا ارے اچھا ٹھیک ہے اپنے والا لکی بلوگ جا کے دیکھتے ہیں ای ٹھیک اس میں سے تو نکل ہی آئے کیپٹن امریکہ ارے لیکن آپ کو کیسے پتا ارے پتا نہیں ہے بھائی ایسے اندازہ لگا رہا ہوں کیونکہ ایک لکی بلوگ رہ گیا اگر اس میں سے بھی نہ نکلا کیپٹن امریکہ تو سمجھو کیپٹن امریکہ اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا ارے نہیں نہیں آپ کو ٹرائی کرنا پڑے گا کیپٹن امریکہ کو واپس لاؤ یار ایوینجر آرمی تگڑی ہوگی ارے ہاں وہ تو بھائی ہم میں کیا کروں گا میرے کو تو صرف چھوڑنا ہی ہے وہ لکی بلوگ تو دیکھیں کیا بنتے ہیں پھر لیکن بھائی جو مزہ آ رہا ہے یہ موسٹر ٹرک چلانے کا بتا نہیں سکتا تم لوگوں کو ارے ہمیں اس کے اوپر بیٹھنے کا بھی مزہ آ رہا ہے ہاں بھائی تم لوگوں کو تو آئے گا اور ابھی شارٹ کٹ مارنے والا ہم ہے اس موسٹر ٹرک سے اور دیکھنا پھر میرا شارٹ کٹ اوہ سوری سوری بھائی اور یہ شارٹ کٹ تھا تیرا ارے نہیں یار یہ بھائی کیا آسانی سے چڑ گیا اتنے خطرناک پہاڑی کے اوپر یہ موسٹر ٹرک اس سے اندازہ لگا سکتے ہو تو کتنا پاورپول ہے یہ ٹرک آل رائٹ آل رائٹ بھائی پہاڑوں پر آسانی سے چل رہا ہے کیا بات ہے ارے ہاں یار موسٹر ٹرک ہے یہ اتنا تو بنتا ہے نا بھائی موسٹر ٹرک یہ چیز تو موسٹر ٹرک کی کمال کی ہے سٹاپ 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 رک 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 بھائی کیا یہ پانی کے اندر سے گزر سکتا ہے بھائی یہ والی پہاڑی پر ہمیں چڑنا پڑے گا اور آئی ٹھنگ یہ ندی میں سے گزر جائے گا ارے اگر نہ گزر ہے تو کام خراب ارے نہیں میرے کو لگ رہے بھائی گزر جائے گا ایک سیکنڈ کیونکہ اس کی ہائٹ بھی کافی زیادہ ہے بے سیدھا ہو نا آل رائٹ تو میں رسک لینے والا ہوں ارے مطلو رسک یار او رو 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 کیا بات ہے بھائی پانی سے باہر آ گیا ارے باپیس پانی میں چلا گیا او نو 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 بھائی اولٹ نہ جائے بس اولٹ نہ جائے ابھی ہم نے اسے پہاڑی کے اوپر چڑھانا ہے چل بھائی ایک سیکنڈ کیا بات ہے اوہ فائنڈلی بھائی نکل آیا ہے نا پاورفل ٹرک ارے ہاں یار بہت ہی پاورفل ہے یہ چلو بھائی ساری ندن آلے ہم لوگ نے یہاں پار کر لیا ہے اور اب نیکسٹ ہم لوگ چلتے ہیں نیکسٹ والے پہاڑی پر اور اوہ بھائی 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 اور آئی تینک وہ سامنے پڑھا ہے لو بھائی یہ گھر کی چھت پر ارے بھائی یار جلدی سے پہنچو پہنچو ارے پہنچ گئے بھائی پہنچنا کیا ہے یہ دیکھ پہنچ گئے اور ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جی ہم لوگ مونسٹر ٹرک کو آئی تینک گھر کے اندر لے کے جا سکتے ہیں ارے لیکن گیٹ تو بند ہے ارے اسی لئے تو بولو بھائی اسے گھر پر لے جا سکتے ہیں ہم لوگ تم لوگ ایک سیکنڈ ویٹ کرو تھری ٹو یہ لے اور یہ چیک کر ارے بھائی یار آپ نے تب مزہ کروا دیا ارے مزہ تو کروا دیا اور میرے کو لگتا ہے اس کے اوپر بھی چڑ جائیں گے ہم لوگ اوہ کیا بات ہے بھائی ارے بھائی یار مونسٹر ٹرک کو چھت کے اوپر بھی چڑ گیا ارے بولا تھا نا تم لوگ ان کو بہت ہی پاور فول ہے یہ مونسٹر ٹرک آل رائٹ اتر اتر اتروا بھائی اور یہ گائز لاسٹ والا ہے لکی بلوگ جو کہ میرے کو میپ پر نظر آ رہا ہے اس لئے اس میں سے کیپٹن امریکہ کو نکلنا پڑے گا ارے لیکن اگر نہ نکلا تو ارے نہ نکلا تو بھی ریوینجر آرمی کا ایک بندہ کم ہو جائے گا ارے نینی فریکلین کیسی باتیں کر رہے نکالنا ہے کیپٹن امریکہ کو ارے لیکن میں کیسے نکالوں گا بھائی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے میں صرف پھوٹ سکتا ہوں اس لکی بلوگ کو ارے چل جو مرضی کر لیکن کیپٹن امریکہ کو نکال یار چلا دیکھتا ہوں آئرن مین کیا بنتا ہے پھر 1 2 3 4 چل پھوٹ جائے جل دیس کیپٹن امریکہ اور یہ دیکھ بھائی کیپٹن امریکہ مل گیا ارے یار تینکیو تم لوگوں کا تم لوگوں نے میرے کو نکال دیا لکی بلوکسز میں سے ارے بھائی یار ڈریم بھائی مزا آگیا یار کیپٹن امریکہ تو اور نکال آیا ارے فائنلی کیپٹن امریکہ تیرے کو ہم لوگوں نے نکال دیا ارے تینکیو یار آئیڈن مین لگتا ہے تُو نے کافی محنت کی ہے ارے ہاں یار میں ہی تو فریکلین کو لے کے آئے ہوں یہاں پر ارے ہاں بھائی اور جلدی سے تم لوگ اپنی نا واشروم کی نل ٹھیک کروالو ارے ہاں یار اب کرواتے ہیں ایک دو دن میں کیا ایک دو دن میں نہیں نہیں بھائی آج ہی کرواؤ نہیں تو ایسا نا کل کوئی اور سوسو کرنے جائے اور اس کے اوپر لکی بلوگ گر جائے اور ارے بھائی بیسے یہ بہت فنی بات ہے ارے فنی تو بات ہے اس لئے تو بول رہا ہوں تو چلو آئیڈن مین ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ بھائی اپنی منشن پر پاس ہیا تو ہم لوگ چلتے ہیں گھر پر واپس ارے تھینکیو فریکلین ارے کوئی بات نہیں یہ تو ہمارا فرسہ تو چلو بھائی ہم لوگ چلتے ہیں گھر پر ارے لیکن پہلے تھوڑا سا گھوم لیتے ہیں نا کہاں گھومنا ہے ارے وہ چوکوز کی شاپ نہیں ہے ادھر والی سائیڈ پر چلتے ہیں اچھا بھائی میرے کو پتہ ہے چوکوز لینی ہے ارے ہاں آپ سمجھ جاتے ہو جلدی ارے بھائی میرا ایکسپیرینس ہوگی کئی سالوں کا تو آئی ہوگ گھائیز تم لوگوں کو آج مزا آیا ہوگا سنچیں لوگوں کو میں لے کے چلتا ہوں ان لوگوں نے چوکوز لینی ہے میرے کو پتہ ہے تو آج ہم لوگوں نے کیپٹن امریکا کو نکال لیے بھائی لکھی بلوکسیز میں تو ملتے ہیں تم لوگوں کو نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی